اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیاری سے ہوں گے آپ میری ویڈیو کے دوسری ونڈو میں دیکھ رہے ہوں گے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولانا ارسلان رضا مدنی اس وقت میں ساتھ موجود ہیں آج کس ویڈیو کے اندر میں کلیر کرنے والوں کہ کچھ لوگ نماز ادا کرنے آتے ہیں اور اپنی بازو کی آستینے جو ہوتی ہیں وہ فولڈ کر لیتے ہیں اس حوالے سے کیا حکم ہے اس حوالے سے کیا فرمایا گیا ہے کیا آستینے اوپر کر کے نماز ادا کرنے سے نماز ہو جاتی ہے نہیں ہوتی کیا حکم ہے اس ویڈیو کے اندر کلیر کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ نیچے جو شلوار کو بھی فولڈ کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی اس حوالے سے جو ہے کیا حکم ہے یہ بھی پوچھنے والے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ اچھا یہ بتا دیجئے گا کہ آج کل گرمی ہے ٹھیک ہے لوگ کیا کرتے ہیں وضو کرتے ہیں وضو کرنے کے بعد وہ اپنی آستینے فولڈ ہی رہنے دیتے ہیں اور آتے ہی نماز شروع کر لیتے ہیں کہ کیا آستینے اگر فولڈ رہتی ہیں یا اگر بازو فولڈ رہیتے ہیں اسی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی اس حوالے سے تھوڑا سب بتا دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آستین جو ہے بازو کی آستین آدھی کلائی سے زیادہ فولڈ کر کے اس طرح نماز پڑھنا یہ مکروح تحریمی ہے اگر کوئی نماز میں ٹخنے ننگے کرنا چاہتا ہے ٹخنے ننگے کرنے کا حکم تو نماز کے اندر بھی ہے نماز کے علاوہ بھی ہے نماز کے علاوہ بھی ٹخنے ننگے ہونا یہ سنت مبارکہ ہے اور رکھنے بھی چاہیے سلوار ٹخنوں سے اوپر ہی ہونی چاہیے پہلے تو یہ کہ سلوار ہوئی اتنی کہ وہ ٹخنوں سے اوپر ہو اور پینٹ اتنی ہو کہ وہ ٹخنوں سے اوپر ہو ہاں اگر بڑی لمبی پینٹ ہے یا لمبی سلوار ہے تو اب اس کو نماز کے اندر فولڈ نہیں کرنا چاہیے بلکہ سلوار اگر ہو تو سلوار کو اوپر سے کھینچ کے آپ اوپر کر لیں اگر اتنی ہو سکتی ہو کہ ٹخنیں ننگے ہو جائیں گے بتائیے کچھ لوگ اوپر سے بھی فولڈ کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے کیا حکم ہے کافی زیادہ لوگوں کو دیکھیں نا وہ اوپر سے بھی فولڈ کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ پینٹ کو نیچے سے فولڈ کیا جائے یا سلوار کو اوپر سے فولڈ کیا جائے ان کا ایک ہی حکم ہے یہ مقروع تحریمی ہے اور ایسی نماز کا عیادہ کرنا یہ واجب ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سلوار کو اوپر سے پکڑ کے اوپر کھینچ لیں اس سے ٹخنیں ننگے ہو جائیں گے اور ٹخنوں کو نماز کے علاوہ بھی ننگا رکھنا چاہیے یہ سنت مبارکہ ہے اور نماز کے اندر ایک تو ٹخنیں ننگے رکھنے کا طریقہ یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سلوار اور پینٹ بندہ لے ہی اتنی سلوائی ہی اتنی کہ جو ٹخنوں سے اوپر ہو تاں کہ ان کو فولڈ کرنے کی ہی ضرورت نہ پڑے اچھا یہ بتا دیجئے کہ اگر میں یہاں پہ اس طرح آستین اپنی فولڈ کرتا ہوں تو کتنی فولڈ کرنے سے اگر ایک دفعہ فولڈ کی پھر بھی نماز جو ہے نہیں ہوگی آدھی کلائی یا آدھی کلائی سے زیادہ اگر آستین فولڈ ہوگی تو یہ مقروع تحریمی ہوگا آدھی ہوگی یا آدھی سے زیادہ اگر آدھی سے کم ہے تو یہ مقروع تحریمی میں نہیں آئے گا اور کچھ لوگ جو ہے وہ جلدی کی وجہ سے جب وضو کر کے آتے ہیں تو جلدی جلدی میں آستینیں کھولتے نہیں ہیں نماز کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ پہلے آستینوں کو اچھی طرح نیچے کر لیں بٹن بند کر لیں اور پھر اس کے بعد وہ اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز شروع کریں میت کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور اگر آپ آن لائن ٹیچنگ لینا چاہتا ہے قرآن کے حوالے سے کہ کس طرح سے قرآن کو تلفز کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے تو ہم آن لائن جو ہے وہ کلاسز بھی دے رہے ہیں سکرین کے اوپر ورس اپ نمبر آپ کو شو ہو رہو گا آپ اس ورس اپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ گھر بیٹھے ہوئے آن لائن کلاسز بھی لے سکتے ہیں اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں یا سیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کو کس طرح سے جو ہے تلفز کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے میت کرتا ہے ویڈیو اچھے لگے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں یا فرینڈ میں لازمی سے شیئر کیجئے گا جو اس طرح کی غلطی کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کہنے سے انہیں بھی نالیج ہو جائے انہیں بھی جو ہے پتا چل جائے کہ اس طرح کہنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ملتا ہے کسی نیکس اور انفرمیٹیو ٹاپک کے اندر تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا مجھے دے اجازت سیف رہیں سیکیور رہیں اللہ حافظ